اس میں سوال کافی دیر سے ہے کہ آج کل اہل سنت کے بے ستر علماء ٹی وی کے جواب کو یکیوی پہ آنا وہ جائز مانتے ہیں جبکہ وہ حرام ہے تو کیا وہ تمام علماء اور ان کی بات ماننے والے سب گناہ دار ہوں گے ٹی وی اور ویڈیو اور کامرا یہ سب ایک ہی چیز ہے اور احادیث میں جاندار کی تصویر کشیر کو حرام بتایا گیا ہے اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَضَابًا عِنْدَ اللَّهِ الْمِصَبِّرُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں سب سے زیادہ عذاب ان پر ہے جو جاندار کی تصویریں مناتے ہیں اور دوسری احادیث جو حضرت عائشہ وغیرہ سے مربی ہیں ان سے یہاں پر مطلق فرمایا مصبر لیکن مصبر سے مراد جاندار کی تصویر بنانے والا ہے دوسری احادیث جو حضرت عائشہ وغیرہ سے مربی ہیں بخاری حریف میں اور دوسری کتابوں میں ان سے جو ہے اس مطلق کے معنی متعین ہو جاتے ہیں تو جاندار کی تصویر کھیٹنا کھٹوانا بنانا بدوانا وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اجائے عظمت میں رکھی ہو یا جائے احانت میں رکھی ہو جس طور پر بنایا بنائی جائے بہجماعے مسلمین وہ ناجائد و حرام ہے اور احادیث اس سلسلے میں تباتل مانوی تک مہنچی ہیں اور اجماع کی تصریح امام نوی بغیرہ نے کی ہے لہذا ٹی وی پر تصویر آئے یا ویڈیو پر آئے یا کیبرے سے بنے یا موبائل میں آئے وہ سب ناجائز و حرام ہیں اور جو لوگ اس میں مبتلا ہے وہ انہادار ہے موسیقی 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 موسیقی